ایسٹرو گوڑ گفٹ چینل میں آپ سبی کا ہاردک سواغت ہے سبسکرائب کا بٹن دبائیے یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نمشکار دوستوں دوستوں آج ہم بات کریں گے مین راشی کے بارے میں مین راشی والے لوگوں کا جنوری 2018 کا پہلا سبتہ کیسا جائے گا چلیے شروعات کرتے ہیں دوستوں نئے سال کی شروعات آپ کے لئے بہت بڑیا رہنے والی ہے ایک جنوری کا دن آپ کے لئے بھاگشالی ثابت ہوگا ایک جنوری کو آپ کو ویپار میں لاب ہوگا آپ کا من خوش رہے گا یہ دن آپ کے لئے گھومنے فرنے موج مستی میں بٹے گا دو جنوری کو آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں گے پریوار کے ساتھ آپ کا من لگے گا گھر میں خوشی کا محول رہے گا ویپار میں آپ کو لاب ہوگا آپ کے مان سمان میں بڑوتری ہوگی تین جنوری کی تین جنوری کو آپ کے لئے لاب کا یوگ بن رہا ہے لیکن کوئی امپورٹنٹ کام بنتے بنتے بگڑ بھی سکتا ہے اس دن آپ نے اپنی وانی پر سیم رکھنا ہے آپ کو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے مانسک تناؤں بھی رہ سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں چار جنوری کی چار جنوری کو آپ نے بیکار کی بحث میں نہیں پڑنا ہے دھن کے نویش سے آپ نے بچنا ہے سنتان پکش کی طرف سے آپ کے لئے کچھ مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں پانچ اور چھ جنوری کو کسی بھی نئے کام کی شروعات نہ کریں وپار میں لاب کا یوگ بنے گا لیکن کھر چاپ کے بڑھ سکتے ہیں پانچ اور چھ جنوری کو کھانے پینے کا وشیش خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں اس دن کسی کو بھی بیاج پر یا ادھار پیسے دینے سے بچیں دوستو اب بات کرتے ہیں سات جنوری کی سات جنوری کا دن آپ کے لئے بہت لکی رہنے والا ہے اس دن آپ کو وپار میں لاب ہوگا اپنے ویواہی جیون میں آپ کو سکھ ملیں گے لائف پارٹنر کا آپ کو سیوگ ملے گا لب اور رومانس میں انٹرسٹ رکھنے والوں کے اس دن نئے رشتے بن سکتے ہیں رکا ہوا دھن آپ کا آ سکتا ہے وپاریوں کے لئے لاب کا یوگ ہے اور جوب کرنے والوں کو نئے جوب کے افسر پرابت ہو سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا ٹوپک سمابت کرتا ہوں اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں